اسلام علیکم سٹوڈنٹس میرا نام ہے فضل شباز خان اور ایک بار پھر آپ کی خدمت میں اپنے نئے سیریز کو لے کر پیش خدمتوں پر تو کئی سیریز آپ جیسے کہ جانتے ہیں آپ کے چینل پر جس کا نام ہے انگلش لیسنس بائی فضل شباز خان اس میں پہلے سے چل رہی ہیں اور اگر کہ میں ان کے نام لے لیتا ہوں تو پہلی سیریز ہماری کریمر سیریز ہے جو آلڈیڈی چل رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کریمر ان کریمز کا آغاز کیا ساتھ ہی بزنس سیریز بھی چل رہی ہے اور اس کے علاوہ پھر ہم نے موسٹ ریسنٹلی اور جس پر مجھے آپ کا بڑا اچھا فیڈ بیک بھی ملا ہم نے اپنی سپوکن انگلش سیریز کا بھی آغاز کر دیا ہے اور آج جیسے کہ میں آپ سے کہہ چکا ہوں کہ یہ آپ کا چینل ہے تو آپ سب کی بھربور خواہش پر ریکویس پر میں آج فائنلی ایک نیا سیکویل ایک نئی سیریز لے کر حاضر ہوا جسے ہم ووکیبلری سیریز کے نام سے یہاں پر یاد کریں گے اور جس کا ایک لیکچر نمبر ون میں آپ کے سامنے پیش کرنے چاہ رہا ہوں وگر اس سے پہلے کہ آج کی لیکچر ہم کنٹینیو کریں ہمیشہ کی طرح آپ سے ریکویسٹ کروں گا تو یہ کہنا بہت ضروری ہے کیونکہ اچھی چیز ہے آپ کا چینل ہے آپ کے لیے آپ کو پتا نہ چلے ٹائم پر تو پھر فائدہ نہیں ہوگا بہرحال آئیے آپ کی بھرپور خواہش پر آج ہم ہو کیاڑی سیریز کا آغاز کرنے جانے ہیں کچھ سیکنڈ کی گفتو آپ سے ضرور شروع کرنا چاہوں گا بفور بھی آفیشلی گیٹ سٹارٹڈ کی آج کیا آپ کو دکھانے کی لیے ہے دیکھیں ہم ہمیشہ وکیبلری ریڈنا پسند کرتے ہیں یا ہم ہمیشہ وکیبلری کی مختلف کتابوں کو پرچیس کرنا پسند کرتے ہیں یا ہم سے کہہ دیا جاتا ہے کہ بہت سارے نوول بکس ہیں یا نیوز پیپرز ہیں آرٹیکلز ہیں میکزینز ہیں اور ہمیں فریقونٹی لوگ ایڈوائزز دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم انہیں ریڈ کریں اور ان کو ریڈ کرنے کے دوران جہاں جہاں ہمیں ڈیفیکلٹ ورڈز ملیں انہیں ہم اپنی ڈکشنری میں سرچ کر کے اس کی میننگ یاد کر سکتے ہیں یہ طریقہ برا نہیں ہے لیکن یہ طریقہ کارامت بھی نہیں ہے یا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ایسا کرتے کرتے ہی ہماری وکیبلری ڈیویلپ ہو جائے گی ڈیویلپ ہوتی ہے لیکن وقت کافی لگ جاتا ہے یہ ایک اچھا طریقہ ہے جس کے بارے میں بھی آپ سے میں کہہ رہا تھا اگر آپ فالو کر رہے ہیں اورڑی تو ایسا نہیں ہے کہ آپ اسے فالو نہ کریں آپ اسے فالو کرتے رہیں ریڈنگ ہیبٹس کا ہونا ضروری ہے اور ساتھ ساتھ ریڈنگ کے دوران ڈیفیکلٹ ورڈز کو سیکھ کر کر ان کی میننگز کو دکشنری کے ذریعے سے تلاش کرنا اور اس کے ذریعے سے کچھ نہ کچھ سیکھ جانا بہت اچھا رہتا ہے تو میں اسے آپ کو کرنے سے بلکل نہیں رکھوں گا لیکن ایک عام سی بات ہے ہمیں وکیبلری یاد کرنے کا اتفاق کئی سالوں سے ہو رہا ہوگا لیکن ایک منٹ کے لیے اگر آپ اور میں یہ سوچیں کہ اتنے سالوں سے تعلیم کی شعبے سے ہم وابستہ رہے پڑھتے رہے پڑھاتے رہے اور اتنے سارے ورڈز ہم نے پڑھے کیا آج تک وہ سارے سارے ورڈز جو میں نے کچھ سالوں پہلے کیا کچھ منینوں پہلے جو پڑھے تھے کیا وہ ورڈز مجھے یاد ہیں تو آپ کے دل سے خود یہ جواب آئے گا نہیں تو ورڈز تو بہت سارے یاد کیے تھے مجھے ورڈز تو یاد نہیں آ رہے تو یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ ہم ورڈز یاد کرتے ہیں رٹہ لگاتے ہیں اور اس طریقے سے ہم مومنٹیری تو انہیں ذہن میں رکھتے ہیں لیکن کچھ وقت بات وہ ہمارے ذہنوں سے کہیں غائب ہو جاتے ہیں تو اس مسئلے کا حل ورنس ان فر آل لے کر میں اپنی اس وکیابلری سیریز کے اندر آپ کو کچھ ٹرکس اور کچھ ٹوز ایسے دوں گا کہ جس کے تحت آپ وکیابلریز کو اٹ لیسٹ ڈیویلپ کرنا سیکھیں گے یہ کہہ لینا غلط نہیں ہوگا کہ ٹھیک ہے آپ کو اٹ لیسٹ کبھی کوئی آرٹیکل ریٹ کرتے ہوئے یا کوئی کتاب پڑھتے ہوئے کوئی ڈیفکلڈ ورڈ مل جائے گا اور آپ کو اٹ لیسٹ اس کی میننگ کا اندازہ نہیں ہوگا تو آپ اٹ لیسٹ اس ورڈ کا پوسٹ مارٹم کر کے یعنی اس کے ٹکڑے کر کے آپ اس کی میننگز کو ان میننگز کو جو کہ ان ڈیفکلڈ ورڈ کی ہیں آپ انہیں گیس کرنے میں پامیاب ہو سکیں گے جیسے ایک مثال دینا چاہوں گے آئیے تر آج کے لیکسے کا آغاز کرتے ہیں ایک انٹرڈکشن ہی ہے کہ وکیالریز ہم کیسے سیکھتے ہیں دیکھیں وکیالریز کا سب سے امپورٹنٹ جز ہوتا ہے یا اگر میں بات کرتا ہوں کوئی بھی ورڈ سب سے امپورٹنٹ اگر کوئی پورشن رکھتا ہے تو اس پورشن کو کہا جاتا ہے روٹ مطلب اس روٹ کے بغیر کوئی بھی ورڈ مکمل نہیں ہوتا اچھا اب کیا ہوتا ہے روٹ ہم کبھی کبھی ظاہر ہے کہ کسی بھی لفظ کے بیچ میں دیکھ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس روٹ سے ہی لفظ کا آغاز کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کو مختلف اگزیمپل دوں میں یہاں پر اس میں کچھ اضافہ کرنا چاہوں گا میں ساکھتے طور پر ایک روٹ ہے ایکسپیکٹ اب ظاہر ہے کہ ہر ایک کو اس لفظ کی میننگ کا تو پتا ہوگا ایکسپیکٹ کرنا یعنی کہ امید کرنا تو ایکسپیکٹ یہاں پر اگر ہم ورڈ کلاس کی شکل میں بھی دیکھیں تو یہ ہمارا جینوین ورڈ ہے لیکن یہ روٹ ہے اب آپ دیکھیں کہ اس میں ہم کچھ اضافے کریں گے تو یہ نئے ورڈز میں کنورٹ ہو جائے گا اور نئی کلاسز میں کنورٹ ہو سکے گا مثال کے طور پر یہ ایک روٹ جو آپ کو یہاں پر دیکھ رہا ہے اگر اس روٹ سے پہلے میں ایک ادل پریفکس ایڈ کر دیتا ہوں تو یہ نئے ورڈ میں کنورٹ ہو سکتا ہے اور اس پریفکس کے رہتے ہوئے بھی اگر میں اس لفظ کے آخر میں ایک سفکس ایڈ کر دیتا ہوں تو یہ ایک اور نئے ورڈ کو جنم دے گا لیکن بات سمجھنے کی سب سے پہلے تو یہ ضروری ہے کہ ہم یہ پریفکس اور سفکس کیوں یوز کرتے ہیں دیکھیں ادھر اب اور کریے کا بہت امپورٹن ڈاغ کرنے جا رہا ہوں normally ہم پریفکس کے استعمال کرتے ہیں تاکہ ہم ان کی مدد سے میننگس تیار کر سکیں نئی میننگس تیار کر سکیں میں آلک بھی دیتا ہوں ہم پریفکس سے استعمال کرتے ہیں میننگس تیار کر سکیں میننگس تیار کر سکیں دوسری طرف میرے پاس suffix ہے اب اگر میں suffix کا استعمال کرتا ہوں تو اس کا پرپس کیا اس کو بھی اور سے دیکھئے گا ہم suffix کا استعمال کرتے ہیں جب ہم word class کو یا parts of speech کو determine کر رہے ہوں کہ بھائی چلو یہ میننگ تو مجھے change ہوتی بھی مل گئی لیکن یہ اب verb سے کونسا class بن گیا یا کونسا part of speech بن گیا یہ verb سے adverb کیسے بن رہا ہے یا یہ adjective تو نہیں بن رہا یا کچھ اور کسی اور part of speech میں تو یہ convert نہیں ہو رہا اس کے لئے ہم suffixes کا استعمال کرتے ہیں تو ہم suffixes کیوں use کرتے ہیں to determine اچھے خاصے لوگ اس لفظ کو determine پڑتے ہیں pronunciation بہت امپورٹن ہے that is always determine to 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 determine word word classes آپ جنہیں word classes کا نا پتہ ہو تو وہ ظاہر ہے کہ میرے سب سے پہلے سیریز پر click کریے گا that is grammar سیریز اس میں English کا بھی lecture ہے word class کا پہلے لیکچر اور Urdu کا بھی ہے تو جس میں satisfaction word class پڑھئیے گا اس سے دوسرے لفظ میں powder speech بھی کہتے ہیں آئیے اگر ملا گیا جائے تو کوئی word تو نہیں بن رہا تو میں ان کا استعمال کر لیتا ہوں بعد میں let's say اگر میں پہلے لے لیتا ہوں suffix اور suffix کے لیے میں یہاں پر choose کرتا ہوں ایک مقصود suffix کا استعمال کرتے ہو اور وہ ہے ڈی تیہ شدہ عمل تھا expected action تیہ شدہ کام تھا تیہ شدہ عمل تھا تو یہ expected یہاں پر ملا کر ایک نئی word class پر convert ہو گیا اور اس بار جو love expected آپ کا یہاں پر لکھا لکھ دیتا ہوں ملک سے جو word آپ کا تیار ہوا وہ class کے ادبار سے ایک اگر adjective بن گیا ٹھیک ہے اسی طریقے سے اب یہ expected تیار ہو چکا ہے اب اگر میں یہ expected جو لکھا ہے اس سے پہلے add کر دیتا ہوں un تو یہ اب آپ کے نئے word میں convert ہو جاتا ہے اور اسی طرح جب میں یہاں un-use کرتا ہوں تو اب یہ word پڑھا جا رہا ہوتا ہے unexpected کیا ہوا یہ adjectives تو پہلے ہی بن چکا تھا that is verbal adjective جو verbs سے بنا ہے لیکن جب اسے میں نے un لگا کر which is the addition of prefix جب میں نے اس کو fulfill کیا تو یہ اسی expected کے positive مطلب کا unexpected بن کر negative بن گیا it was completely unexpected اس کی بالکل توق کو نہیں تھی it was an unexpected act یہ ناقابل توق کو عمل تھا تو اس طریقے سے یہ negative میں convert ہو گیا تو اب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کبھی آغاز کرتے ہیں words کو دیکھنے کا تو اس کا post-mortem یہاں پر کرنا بے پناہ ضروری ہو جاتا ہے so that we come to the meanings اچھا اب یہاں پر ایک آخری بات آج کے introductory lecture کی بات ہو رہی ہے تو میں سمجھاتا چلوں لفظ prefix کا اپنا مطلب کیا ہے اب آپ اس word کو ہی توڑ کے دیکھیں یہ سوچ رہے ہوں گے نا کہ یہ prefix کیا ہوتا ہے بعض لوگ اکثر یہ سوال کر رہتے ہیں تو لفظ prefix خود دو different words کا combination pre کا مطلب ہے پہلے آنے والا اور fix کا مطلب جو جڑ جائے یعنی جو پہلے جوڑ کیا جائے اسے آپ prefix کہہ رہے ہوتے ہیں اس کا ایک اپنا مطلب نکل آیا suffix کا word یہاں پر نکلتا ہے ایک certain word سے جس کی spelling ہے suffice اور suffice کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا end ہو جانا تو suffice سے suff یعنی SUF کا addition آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں that's the prefix in the word suffix اور جس کا مطلب ہے end ہونا اور fix کا انتب جو end میں جا کر fix ہو جائے اسی لئے اسے suffix کہا جاتا ہے اور انگلش میں آپ جسے prefix کہتے ہیں اسے ظاہر ہے کہ اردو میں سابقہ کہا جا رہا ہوتا ہے اور جو suffix ہوتے ہیں انہیں اور جو اس کے words ہوتے ہیں انہیں لہکہ یا لہکے کہا جا رہا ہوتا ہے تو ایک introduction تھا امید کرتا ہوں کہ آج کی اس introduction میں یہ تو سیکھا ہوگا کہ words بنانے کے لئے اور words کو جو difficult ones کو دیکھ کر توڑنے کے لئے کم سے کم ان تین چیزوں کو کیسے دیکھا جا سکتا ہے تو یہ آج کا پہلا لیکچر تھا اور اس introduction کے بعد اپنا لیکچر طویل نہ کرتے ہوئے میری خواہش ہے کہ میں اس کو بھی یہی پر روکھوں انشاءاللہ اپنے نئے لیکچر میں اس نئی سیریز میں میں بہت سارے roots اور بہت سارے prefix و suffixes پر جو الہدہ الہدہ بات کرنے والا ہوں میرے اگلے لیکچر کو بالکل مسمت کریے گا جس میں میں آپ کو different roots کے بارے میں یہاں پہ بتانے جا رہا ہوں وہ roots جو صرف بیچ میں نہیں آتے وہ roots جو کہ بیچ میں آنے کے علاوہ start میں prefix بن کے بھی آ جاتے ہیں اور وہ roots جو even suffix بن کے بھی لگ جاتے ہیں تو میں کچھ unusual آپ کو tricks ایسی دوں گا جسے آپ انشاءاللہ ایک بار دیکھیں گے تو آپ کو مزہ آ جائے گا تو آج کیلئے بس اتنا ہی فضل شباز خان کو اجازت دیجئے گا اور میرے نئے لیکچر کے انتظار کریے گا and again please do not forget to subscribe my channel and hit the like button as well as the bell icon to stay updated and connected تو آج کیلئے بس اتنا ہی اجازت دیجئے گا اور دعا میں آدھ رکھیے گا stay safe stay at home take care in office